موسیقی 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 ہماری کنٹری ہے جیسے ہم یو ای کو کرتے ہیں اسی طریقے سے جیسے ہم سیکلی جگہ کدھر بھی رہتے ہیں اس جگہ پر پرموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے اپنے ملک کو بھی پرموٹ کرے جائے ادھر فیکٹریاں لگائی جائیں ادھر روزگار بنے گا اس طریقے سے اپنے ملک میں جتنی بے روزگاری ہے وہ روزگاری لگے گی تو کوشش تو یہی اپنے ملک کی عزت پردیش تو کوئی بھی انسان جو پردیش لفظ ہے یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے مطلب اگر سمجھو تو کیوں خدا نہ خاطر اپنے ملک میں کچھ فیاملی میں ایشوت ہوتے ہیں کچھ ہوتا ہے آپ نہیں جا سکتے ہو پردیش کاٹنے کا در حقیقت جو مطلب ہے ہر انسان کو میں پیغام دینا چاہوں گا اگر تو وہ پردیش کاٹ رہا ہے تو وہ ایمانداری سے اچھے طریقے سے اس ملک کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو چلائے جس میں آج چودہ اگرس کے اس مسئلے میں بتا رہا ہوں کہ اپنے ملک کی عزت رکھے ایسے کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے آدمی ملک کے بورے پاکستانی ایسے ہیں یا پاکستانی ویسے ہیں اس لیے ہر انسان کو چاہیے رزق حلال اچھے طریقے سے کمائے اگر تو پردیش کاٹنا ہے تو اپنا وقت نہ ضائع کرے اپنے ملک کی بھی عزت رکھے اور اپنی بھی عزت رکھے ان کو ٹھینکس کرنا کہتا ہوں میں دبائی کے اندر جا رہتا ہوں اور دبائی کی جو کونسلٹ ہے لاشت یئر کرونا میں انہوں نے بہت میند کریا رہا ہوں اور میں ان کو عزت رکھے ہیں کیوں جس ٹیمپے افرا تفریح کا موقع چل رہا تھا کہ ہر انسان افرا تفریح میں تھا ایک دوسرے کو ہاتھ شاپر لگانے سے ڈر رہا تھا کہ کرونا آجائے گا ملنے کو ڈر رہا تھا کرونا آجائے گا یہاں تلکے اٹلیس کے فیملیوں نے بھی ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیا تھا اس ٹیمپے ہماری کونسلٹ نے بہت اچھا کام کیا جس میں مصور صاحب ہیں اس سے پہلا میرے خلال میں کونسلٹ احمد امجد صاحب تھے ان سب نے بہت مہنے دیکھا میند ہے اور میں ان کو بہت افیشٹ کرتا ہوں اور ان کا ٹھینکس بولتا ہوں